یہ پرہمبری پرنے والے بچے کو بھی پتا ہے کہ اِنَّا پہلے ہے آت اینا بعد میں ہے کاؤسر اس کے بعد ہے اِنَّا کا معنی ہم آت اینا کا معنی عطا کیا ہم نے یہ جو کاف ہے اس کا معنی ہے آپ کو اللہ نے سب سے پہلے ملتان والوں کا عقیتہ صاف کیا کلی کر دیں کہ زنگار نہ رہ جائے ان کو پتا چل جائے کہ نبی کے پاس کوئی چیز اپنی ذاتی ہے ہی نہیں نبی کے پاس ہر چیز آتا ہی ہے یہ آپ اس لئے اس لفظ سے مسئلہ نہیں سمجھے ہوں گے کہ آپ عقیدے کے زنگار میں مقتلع ہو چکے ہیں ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز نبی کی ذاتی یہ اتائی ہے اللہ فرماتے ہیں میں یہ بات پہلے ہی ملتان والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اِنَّا آتَيْنَا کہا عَلْقَوْسَرْ مِرَ مَحْبُوبُ جو کچھ تیرے پاس موجود ہے یہ سب اس ذات کا عطا کرتا ہے جسے خدا کہتے ہیں جسے ہلا کہتے ہیں وقیدہ صاف ہو گیا کہ اگر تیرے ہاتھ کی درب دیکھا جائے تو ہاتھ میں نے عطا کیا میں گھنٹا جاتا ہوں ملتان والوں اجازت ہے کوئی کھڑا ہو کے کہ دیکھے غلط کہہ رہا ہے فرماتے ہیں یہ تیرا ہاتھ میرا بنایا ہوا تیرا پیر میرا بنایا ہوا تیری آنکھ میری بنائی ہوئی تیرے پلکیں میری بنائی ہوئی تیرے زلطیں میری بنائی ہوئی تیرا سینہ میرا بنایا ہوا تیرے سینے کا خزینہ میرا بنایا ہوا سینہ بھی میرا بنایا ہوا اور مدینہ بھی میرا بنایا ہوا یہ تیرا ذرا توجہ فرمائیں ہاتھ میں دینے والا پیر میں دینے والا ظلفے میں دینے والا سینہ میں دینے والا دل میں دینے والا دماغ میں دینے والا مزمر میں دینے والا مدسر میں دینے والا تاہوں میں عطا کرنے والا یاسین میں بنانے والا اور مکہ کے گنیوں میں پتھروں سے میں سلام اٹھرانے والا اوہد بہار کو پھر وجود کے ساتھ میں محبت عطا کرنے والا اور یہ حسین و جمیل صحابہ محاصن و کمال والے تیرے دامن کے ساتھ میں بنانے والا جوڑنے والا جو میرا ہوگا وہ پہلے میرا ذکر کرے گا پھر تیرا ذکر کرے گا کیونکہ پہلے میں ہوں بعد میں تو ہے پہلے لائلہ ہے بعد میں محمد الرسول اللہ ہے میرے محبوب جو اس ترتیب سے چلے گا اس کی گاڑی مکہ بھی پہنچ جائے گی مدینے بھی پہنچ جائے گی جنت بھی پہنچ جائے گی اور جس میں ایمان نے ترتیب بدلتے وہ سے میرا قرآن پڑنا چاہیے کہ اگر تجھے خسن ملا میں نے دیا ہے اگر تجھے صدیق ملا میں نے دیا ہے اگر تجھے عمر ملا میں نے دیا ہے اگر تجھے پیالا پانی بڑھنے والا ملا میں نے دیا ہے اگر تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے میں نے عطا کی ہے اگر یہاں بیٹھ کے فرش پہ عرش کی باتیں سن لیتا ہے یہ میں نے عطا کی ہے اور اگر یہاں سے صدرہ پہ جلا گیا یہ میں نے عطا کیا ہے اور اگر یہاں پہ بیٹھ کے آسمانوں کے چاند کو ٹکڑے کر دیا یہ میں نے عطا کیا ہے کیونکہ اللہ آتینا کھل کھو سر میرے محبوب میں عطا کرنے والا اور جب میں عطا کرنے پہ آ جاؤں پھر وہ جہ اپنے کبریائی کی قسم ہے اے تیرے گرم سے اے کریم کون سی شہ ملی نہیں زرہ نعرے بھی لگاؤ لیکن سبحان اللہ بھی کہو تاکہ مجھے پتا چلے بات سمجھا رہی ہے میں پوچھتا ہوں منتان والو زرہ اپنے جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کون سی چیز ہے جو میرے رب نے تمہیں عطا نہیں کی زرہ دکھ بتاؤ تو سہی مجھے یہ ہاتھ وہ دینے والا پیر وہ دینے والا آنکھیں وہ دینے والا دل وہ دینے والا دماغ وہ دینے والا جسم وہ دینے والا عقل وہ دینے والا وجود وہ دینے والا راتوں کو سکون وہ دینے والا ماں کی آگوش میں میٹھا تود وہ دینے والا اور ممبئین فر سے ہوا دمیل لابنال خالصال سائغل ساربیل میرے محبوب یہ کال رنگ کے سیاہ رنگ کی پیس جیسے یہ غریبہ باب کا مسلمان صبح چارہ لاکھیں ڈالتا ہے اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالا نہ چارہ حسن والا نہ پیس حسن والی نہ تڑی حسن والی اور نہ چراغہ حسن والی اور نہ جس ٹھکرے میں یہ چارہ ڈالا گیا وہ حسن والا اور نہ دونے والی جگہ اور مقام حسن والی لیکن یہ صبح اس نے پانچ روپے کی تڑی ڈالی چارہ ڈالا میرے طرح بھی دیکھو اور اپنی طرح بھی دیکھو یہ چارہ ڈال کے چلا جاتا ہے میں اس چارے کو حکم دیتا ہوں تڑی خبردار یہ میرا بندہ ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرا نافرمان ہے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بے حیائی سے باز نہیں آتا تو میں وفا سے کیسے باز آ جاؤں فرما صبح چوتونے کے لیے بیٹھتا ہے اگر میں چاہوں اس دوڑی کے اس چارے بوسے سے میں تیرے لیے خون اور برطن میں ڈال دوں لے کر او میرے ناشکر انسان جب تو برطن لے کے سامنے بیٹھتا ہے میں بحض کو حکم دیتا ہوں سبان اللہ کہہ دو قرآن ہے میں بہین فرسے ہوں آتا من اللہ یا یہ تڑی کھائی ہے اس نے ایسا دون دے گا جیسا اس بوسے کا رنگ ہے چارے کا رنگ ہے فرما نہیں یا اللہ ایسی بدبو ہے جیسے یہ خلب نولے کی بدبو ہے اللہ فرما دنے میں بہین فرسے ہوں آتا من لابانا لابانا خالصا سبان اللہ لابانا خالصا خالصا لابانا خالصا یہ خالص دود اس کے برطن میں ڈال دے ذرا خوش بھولے کے دیکھ سبحان اللہ ذرا چاکھ کے دیکھ ماشاءاللہ ذرا پی کے دیکھ الحمدللہ یہ موسک آ رہا ہے جیسے امبر ابھی یہ حوزے کسر سے دھول کے آیا یہ دودھ اللہ فرماتے ہیں او میری نافرمانی کرنے والے او خیروں کو سجدے کرنے والے وہ غیروں کے سامنے جولی پھیلانے والے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ پیشانی جھکانے والے ذرا حیاء کر اپنے برطن کی طرف دیکھ اس میں ایک کترہ بھی بتا کوئی نہ خالص ہو یا اللہ یہ خالص ہے فرمایا اگر مولا کے پاس مسئلہ دینے کے لئے جائے گا مولا مسئلہ نہ خالص دے گا ازوان اللہ پھیر کے پاس تعویز لینے جائے گا وہ تعویز نہ خالص دے گا اور اگر سوڑے والے کے پاس سوڑا پینے جائے گا وہ سوڑا نہ خالص دے گا اور اگر شربت پینے کے لئے جائے گا وہ شربت نہ خالص دے گا یا اللہ میں نے مولا کو تعویز کا پانچ رو بہ دیئے اللہ فرماتے ہیں پیسے بھی لے لئے تعویز بھی ناکس دیا پیسے بھی لے لئے سوڑا بھی ناکس دیا شاڑ تھا بھی جلو زرطار سے بچ کے رو اللہ اکبر یہ پانی دیا شربت پھلایا وہ بھی نہ خالص سوڑا پھلایا وہ بھی نہ خالص اور طبید لیا وہ بھی نہ خالص لیکن ملتان والوں ذرا توجہ فرمائیے گا یہ برتن ہے ذرا دیکھو توجہ سے اس برتن میں کیا اللہ فرماتے ہیں میں بتا دیتا ہوں کیا ہے لابانا خالصا سارے قیدوں مل کے لابانا خالصا سارے کون خالصا خالص دودھ ہے یا اللہ پیسہ بھی ایک نہیں لیا دودھ بھی خالص دیا پیسہ بھی ایک نہیں لیا دودھ بھی زور سے کہو کتنے پیسے لیے رب نے جب صبح پہنس کے نیچے بیٹھ کے دودھ دوتے ہو رب نے کتنے پیسے لیے بولو اور جب پہنس دوتے ہو خود بیچ دے ہو تو پانچ روپے کا کلو اور جب رب سے لیتے ہو تو مفت اللہ فرماتے ہیں مفت بھی ہے خالص بھی ہے یا اللہ میں دیا القاسمی تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ایک خالص دودھ دینے والے تو نے تو پیسہ بھی کوئی نہیں لیا دودھ بھی خالص دے دیا یہ سوٹے وادوں نے پیسے بھی لے دیے اور بوتلیں بھی ملاوت والی دے دی یا اللہ شروط بھی ملاوت والا دے دیا یا اللہ شہد بھی ملاوت والا دے دیا تعویز بھی ملاوت والا دے دیا یا اللہ تو کتنا کریم ہے پیسہ بھی کوئی نہیں لیا اور تودھ بھی خالص دے دیا اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے بھی کوئی صلاح دے گا یا نہیں اے قاسمیاں مجھے بھی سلح دے گا یا نہیں میری وفا کا یا اللہ کیا سلح چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو مجھے سجدہ خالص دے دے میں کوئی گالی نہیں دے رہا ان المساجدہ للہ آپ تو لکھتے ہیں مجھدوں پہ ان المساجدہ للہ آپ ان سے یہ سہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد سے مراد یہ اینٹے ہیں مساجد سے منار مراد ہے آپ کا مطلب یہی ہوگا آپ کا کیا بن کے اچھے بنے مولوی یہی سمجھتے ہیں ان المساجدہ للہ ہے مسجد اللہ کے لئے ہیں اس کا معنی کیا چاہتے ذرا تفسیروں کی سہر کرا کے تجھے امام راضی کی تفسیر کا کوتہ لگا دوں میرے یہ مرشد علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ان المساجدہ للہ او انسان جس رب نے تجھے یہ پیشانی خالص اپنے ہاتھ سے بنا کر دی ہے وہی رب تجھے کہتا ہے کہ یہ پیشانی کٹ تو جائے لیکن غیر اللہ کے دروازے پہ نہ جکے محلویوں سجدہ خدا کے لئے کرنا پیروں سجدہ خدا کے لئے کرنا دروازوں سجدہ خدا کے لئے کرنا تاجروں سجدہ خدا کے لئے کرنا زاہدوں سجدہ خدا کے لئے کرنا عالموں سجدہ خدا کے لئے کرنا پیروں فکیروں سجدہ خدا کے لئے کرنا ولیوں نبیوں سجدہ خدا کے لئے کرنا آدم اور عیسیٰ سجدہ خدا کے لئے کرنا اور میری اممہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے آخری وقت ہے میرے محبوب کا میں نے کال لگا کے سنا میرے آقا کی زبان سے مختصر میں اپنی اممہ کے کان کے قربان تیرا کان میری آواز سنے اور صدیقہ کا کان میرے مصطفیٰ کی آواز سنے شدیقہ تاہرہ کا کان اللہ تعالیٰ نے یہ میری اپنی بات نہیں سیاستہ کی رویت ہے پر لینا میری طرف دیکھو حضور کی زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی ہے بخاری شریف میں آتا ہے حضور فرما رہے ہیں آہستہ آہستہ بولا نہیں جاتا وفات شریفہ سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے اللہ بولا نہیں جاتا آہستہ آہستہ فرماتے ہیں سیدہ فرماتے ہیں میں نے کان قریب کر دیا کہ شاید میرا محبوب کوئی مجھے بات کہنا چاہتا ہو یہ کانفرنس ہے میرے کاری صاحب نے پیام مصطفیٰ کانفرنس رکھی آؤ پھر تمہیں آئشہ کی مارفت پیام مصطفیٰ بھی سنا دوں سیدہ سکتا ہے ایک تکریب ہے سیدہ میں نے کان آگے کیا سبان اللہ کہلو سیدہ میں نے کان آگے کیا سبان اللہ کہلو پھر کسے دیں سیدہ محبت حالی تکریب سنا بھائیہ میں مصطفیٰ صبحان اللہ کہہ دو ذرا دیکھو میرے طرف امہ نے کان لگایا امہ تیرا کان اللہ فرماتے ہیں مولوی یہ آئشہ کا کان ہے اس کان کا میں ذمہ دار امہ فرماتی ہے میں نے کان کہاں کیا آئے میں نے مصطفیٰ کے لبوں کے قریب کر دیا کون سے لب حضور کے لب کون سے لب جن لبوں میں نبوت کی مٹھاس رسالت کی مٹھاس محبت کی مٹھاس محمد کی مٹھاس مراج کی مٹھاس مو مٹھاس جو علی کی آنکھ پہ لگے سلان اللہ شفا آ جائے مو مٹھاس جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگے سہر دور کو جائے مو مٹھاس جو حضرت جابر کی ہنیا میں چلی جائے چودہ سو کا کھانا تیار ہو جائے مو مٹھاس سیدہ یہودہ لان اللہ الیہودہ والنسارا لان اللہ الیہودہ اللہ کی لانتو یہودیوں پہ والنسارا اور نسرانیوں پہ اب اللہ کا نبی آخری وقت ہے آپ فرما رہے ہیں لان اللہ الیہودہ ونسارا اللہ کی لانتو آپ کہتے ہیں کمری والا تو کسے کے لئے بدعا کرتا ہی نہیں تھا یہ ہے اللہ کے نبی کے زبان سے جس کے متعلق قرآن کہتا بابا ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمی وہ رحمت والا نبی وہ رحمت والا پیغمبر جس نے اپنے صحابی کو بھی ایک دن ڈانچ دیا اس نے کہا تا یا 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 مر مل ہم آج لڑائی کا دن انتقام کا دن ہے حضرت سعد سے جنڈا علم پکڑ دیا گیا اور میرے مصطفیٰ نے ہونٹنی پہ بیٹھ کے فرما کہ آج لڑائی کا دن نہیں آج تو رحمت کا دن ہے مصطفیٰ مصطفیٰ آج اتتخذو کبورا امبیاء اے ہم نبیوں کا لفظ ہے پنیوں کا نہیں کتبوں کا نہیں پیروں کا نہیں فقیروں کا نہیں درویشوں کا نہیں تادروں کا نہیں وڑیروں کا نہیں لیل لادوں کا نہیں یہ پیروں فقیروں کا نہیں لاناللہ الیہود ونسارا اتتخذو کبورا امبیاء اے ہم امبیاء اے ہم فرمایا جن بے ایمان نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنایا آئیشہ جن کی تو ماں ہے میں تیرے کان میں آخری وقت یہ آواز دال کے جا رہا ہوں تیرے کان میں اپنے بیٹوں کو کہے کہ لاناللہ الیہود ونسارا اتخذو کبورا امبیاء اے ہم ساددہ میری آشہ جن لوگوں نے جن لوگوں سمجھاؤ اپنے میرے زبان روٹی خورا خورا بنانا کی ہو دکھ نہ پانگی خلو نہ بنانا ماشاءاللہ پوچھو کوچھ نہ پھیلتے سچا یہ میرے باپ کی کتاب نہیں بخاری سیا ستہ یہ وہ کتابیں ہیں جب تک یہ کتابیں نہ پھڑی جائیں محلوی محلوی نہیں بنتا مدرس مدرس نہیں بنتا عالم نہیں بنتا شیخ شیخ نہیں بنتا محلوی محلوی بنتا محلوی محلوی بنتا وائز وائز نہیں بنتا خطیب خطیب نہیں بنتا یہ کتاب کہتی ہے کہ جس لئے نبی کی قبر کو سجدہ کیا خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو اس پہ دنیا میں بھی خدا کی لانت ہوگی آخرت میں بھی خدا کی لانت ہوگی لاناللہ بل یهود بن بن نصارا اے کوئی دو بندیا دی کتاب نہیں اے بخاری بے چرا کے جائے گی آج بخار تنو لاناللہ یهود یهود بن نصارا اللہ نبی دو قربان جام اللہ بھی یهود یاد پہلے رکھے یهود بن نصارا اے یهود کون سن کال تیل یهود ازیر نب نل اللہ یهود یهود یا نے کہا کہ ازیر اللہ کے بیٹا نور وچ ونور دیو نر دیو لگیا یہ دیو پہل سیکھتے آج پیدا ہوئی یہ نصارا المسیح حکم اللہ یهود یهود نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا نصران یوں نے کہا نہیں بتا آپ کو عیسائیوں نے کہا کہ عیسی اللہ کا بولو زور نصر سارے بولو اور بیلیاں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا نور تیرا سب گرانا نسل تیرا نسل تیرا نسل تیرا تیرا نسل تیرا نسل تیرا نسل تیرا شان دے آج محمد نبو تی کتاب چیرے والی تیری گود کھلی بھئی سبحان اللہ کتاب کھلی بھئی چیرے والی اما دے اس گود اندر میری آج شاہ پہلے راج راج کے بھرک دی رہی پہلے راج راج کے تک کہنا ہے نسل بچا راج میرے والا میں دن راج راج بھرک تیرا پڑا محور پہلے تیرا میری آج اما محمد نو راج راج تک دی اللہ فرما دن پڑا نی موڑ تیرے نال چھتے گلہ ہون یا نی یا نی پہلے راج راج تک کے آت ہون راج راج سون 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 آئیشا تون سون سون اللہ کان کور کار آئیشا میری آئیشا سار یا بیریا نبی دی پساند نے تی آئیشا تون آرش والے دی پساند مین آپ تن محمد چھوڑی دی نال وابس تا کیتا ای اگر کن کور کار سون لکھے کن کور کار یا اللہ کھے کور کرا اللہ فرما دن میرے محبوب دی لبان دی کور کار لبان دی کور کار یا اللہ میں فرما دنے وابا ای جب بول دا اپ نی بول دا میں بول دا سوال اللہ میں بول دا وما ین دے کو آنے کور 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 دی اپنے مصطفیٰ دے زرہ میں سناتے سہی آخری ویلے آخری وقت دے اندر تیرا مصطفیٰ کیا کہہ رہا ہے اللہ تم بھی سنو سرکار فرماتے لعنت اللہ حلال یهود ون سارا اتخذ قبور امگ آئے ہم ساد دا اور سنو یلی پہ بات ختم نے بات نے تو آئیشا کو سنایا اور جب آئیشا نے سن لیا میری طرف دیکھو ملتان والو میرے مصطفیٰ نے آخری وقت میرے خدا کے حضور ہاتھ پھیلا دیئے پہلے ہاتھ نال پہلے آکھ نال پہلے زبان کے ساتھ اب ہاتھ بھیلا لیے اللہ حب ملتان کوئی کہے گا میرے پاس تیرے حدیث حدیث رسول کی فقاحت ملتان باغ میں سونے والے عطا اللہ شاہ بخاری تیرے پاس کیا ہے بخاری کہے گا مولا میرے پاس ختم نبوت کا تکت اللہ 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 سلام اللہ بھار کوئی اپنا خزانہ دکھاتا چلا جائے گا غار کرو درہ میری طرف اللہ پوچھیں گے آئیشہ تیرے پاس کیا ہے تو بھی اپنا خزانہ بتا ملتان باغ دو آئیشہ اپنی جیو سے چابیاں نکال کے میرے خدا کیسے پرد کر دے گی یہ محمد کا روضہ کھول کے دیکھنا کہ میرا خزانہ کیا ہے جب درے رسول کھولے گا وہاں سے ایک صدیق نکلے گا ایک فاروق نکلے گا تو آواز آئے گی ہو فرشتے ہو جے حلیبینی رجیتے ہیں کہ چلو ایک محمد نکلے گا جیدیاں دولتا سبحان اللہ العظیم اے نے اوہ نبی ہاتھ پھیلا لے آئے ربا اوہ کائنا دیا مالکہ ایتا اچھا تیرا پر بھارے کہ میرا مصطفیٰ دنیا سے جا رہا ہے اور ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں رو رو کے عرض کرتے ہیں کہ جو ہے تیرے کرم سے اے کریم کون سے شے ملی نہیں آواز آتی ہے اور چولی ہی تیری تانگ ہے میرے یہاں کمی نہیں میرے دروازے پھر آکے مجھ سے مانگتا ہی مجھ سے آؤ اگر آگر بیٹھے ہو تو بچوں سے بیٹھے ہو اگر آپ اس نے شعور میں بیٹھے ہو آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں تمہیں گمبد خضرہ پہ لے چلو آؤ ذرا آؤ ذرا آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں آجو ذرا محصوک والا خطیبہ آؤ ذرا سوک جو ڈبیے گھوٹا باریے مصطفیٰ دی سیرتے سمندرے چلو آؤ ذرا آؤ ذرا سارے مل کے گھوٹا لائیے تو ذرا این کا لائیے اس کے رسالت دیاں شی سے پوان لیے محبت رسول دے ڈب جائیے میرے محبوب دے عشق دی لیر دے اندر تیر زرا اونا ہتھا نو بیکیے جیرے ہتھا نو بیکیے جیرے ہتھا نو بیکیے جیرے ہتھا نو بیکیے اے پتر نو اے ہتھ میں لیا ہو بے اے سا ہتھ نو بیکیے اے سونا ہتھ اے ہتھ جیسا ہتھ دا تذکرہ قرآن چھے اے دو بجا یہ جڑا اے سونا جا ہتھ اے ناکن سونیا والا کیرے ناکن جہرے خالد بن ولی نے چوک کے اپنے توپیچ جار لائے حضرت محبیہ نے اپنے گفن چرک لائے کہ میرے محمد اے ناکن میرے گفن بج رکھ دینا اے سونے سونے ہتھ اے پیاریاں پیاریاں لکیرہ اے قادیاں تہریرہ نے دو بجا میرے لال آمین کے گھوٹا لائیے اللہ فرما دینے نون والکالا میں وما یا سترون اے تہریرہ میرے محمد نبوت ناکشن جڑے دے ہاتھ دے لکی ہوئے اے تہریرہ نے اے تہریرہ والا ہاتھ اے تاسیرہ والا ہاتھ اے تہریرہ والا ہاتھ اے در میرے والویک اس طرح ہاتھ پھیلا لیا آخری وقت کے اندر ہاتھ پھیلا لیا اور پھیلا کے پھر میں آپ کو بخاری سیاہ ستہ میں لے چلوں اور گوتا ماروں اس طرح ہاتھ پھیلا کے میرا کملی والا اللہ کے حضور ارض کرتا ہے اللہ 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 دوب جاؤ موسیقی حضور اے تہریرہ ایسے ہو چکا ہے جیسے ایک برک کتاب کا صبح دو چکا ہے ہاتھ پہلائے ہوئے ہیں اور آنکھیں آپ دیتا آئیشہ گواہ ہے آئیشہ گواہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہمہ اللہمہ ہاں میرے محبوب اب میں دنیا سے جا رہا ہوں پھر رفیق العالی میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں میرے محبوب میں نے بھی فرشتوں کو کہہ دیا تیاری کر لو میرا محبوب سجدہ جکے میرے والارے ہجے تیاری کر لو تیالہ میں آ تو رہا ہوں ذرا میں ایک آخری اپلیکیشن آخری اس کے بعد اور کوئی نہیں اور کوئی میری درخواست نہیں ہوگی یہ میری آخری اپیل ہے یہ میری آخری اپیل ہے درخواست ہے یا اللہ اللہمہ اللہمہ ہاں میرے محبوب ہاں میرے لادلے ہاں میرے محبوب ہاں میرے میٹے اللہمہ 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 لا تاجال قبری واسن یوبد تہے لا تاجال قبری واسن یوبد یا اللہ میں تیری طرف آنے والا ہوں یقینل میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا یقینل لوگ مجھے کفن دفن کریں گے یقینل لوگ میرا جنازہ پڑیں گے یقینل مجھے دفن کیا جائے گا یقینل میرے قبر بنائی جائے گے یا اللہ میں نے 23 برس تیرے توحید کے مدرسے میں پرنسیپال بن کے تیری توحید کا درس دیا ہے یا اللہ میں نے ساری امت کو قبروں کے پوجہ سے روکا ہے میں نے ان کو کہا کلان اللہ اور یقودہ ونہ سارا اتاقض وقبورہ بے آئے ہمت ساجدہ یا اللہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں کہیں اہتا نہ ہو یہ میرے امتی میرے چلے جانے کے بعد میرے کبر پہ یہ پیشانی جو میں نے بیلار کو تیرے دروازے پہ چکانا چکائی تھی جو عدرت عبوزر کو تیرے دروازے پہ چکانا چکائی تھی جو خمیر اور جو عمزہ کو تیرے دروازے پہ چکانا چکائی تھی لا تاج کبری محسا نہیں یوں باد یا اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری کبر تیرے حوالے میرا جسم تیرے حوالے میرے محبود میں ہوں تیرا محبود تو ہے میرا مسجود اس لیے لوگ جاتے ہوئے اپنی اولاد کو چچا کے حوالے کوئی برادری کے حوالے کوئی قبیلے کے حوالے کوئی اپنے دوست احباب یو باد یاللہ میں اپنی کبر مبارک تیرے حوالے کرتا ہوں تیرے حوالے ابھی پنی بھی تیرے حوالے میں بھی تیرے حوالے میری کبر بھی تیرے حوالے لا تاجال کبر واس یو باد یاللہ میری کبر کو سجنا کان بنانا سجنا گانا بنانا یاللہ میری جب گندر تیرے دروازے پہ چکے میں پسند نہیں کرتا میرا کوئی امتی میری کبر پہ آئے مجھے سجنا کرے یاللہ پھر میری لاج میں رہنی لاج میں رہنی ہو لہ کر اب اگر حاضر بیٹھے ہو پھر میں تمہیں لے چلو تھوڑا سا سوٹ میں سرکار فرماتے انہیں فارت حکم علل حاضر میں تم سے پہلے حاضر پہ چلا جاؤں گا انہ آپ اینہ کل کو سر میں تم سے پہلے دوجہ کرنا میرے امتیوں میں تم سے پہلے حاضر پہ چلا جاؤں گا تم سے پہلے پہلے فارت حاضر وانہ شہید انہ لیکم میں گھائی بھی دوں گا تم پہ اور اگلی بات خدا کی قسم میرا تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی روک دکھ رہے ہوتے فرمات کہ موقع سے رو لگ کو بھول امت میں اپنی امت کی قذرت پہ فخر کروں گا ایک لفظ سن میرے طالب موقع ابن امتی کتاب مناسق نکال کے پھر لینا سرکار خورناتے میری زبان اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتی حضور فرماتے میرے امتیوں میں جاوہ امت گاؤر پہ تمہارے لیے پانی دے کے خرام ہوں گا فرمایا کہ میں تمہیں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لا تصوید وز ہی مجھے خدا کہ صاحب نے شمندہ نہ کرنا اللہ 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 مجھے کلمہ پانی والو لا تصوید مجھے شرمندہ نہ کرنا خدا کی حضور اتنے کے ہی ساتھ اتنا ہم پیش ہو گئے ان سے کہا جا گا یائی سبن مریم آلتا کلتا للا سے اتخذونے و امیہ الہینے مل دون اللہ دیکھنا تم مجھے شرمندہ نہ کرنا فرما مجھے قسم اپنے پاہل نہار کی جس میں میرے راب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا دوں گا وہ میرے سامنے آئے گا مرکتوں کا جاملے کے بھر بھر کے بلاتا جاؤں گا اللہ یادما آبادہ یہ طالب میں میرے بھائی بیٹھے میں تو ان کا اپنے اللہ یادما آبادہ حضور فرماتے جس نے میرا چان ایک دفعہ پی لیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی آپ آرے سہر کی آرے یہ میں ختم کروں فرماتے جب میں پانی دینے کے لیے بیٹھوں گا وہاں اتنے برطن ہوں گے جتنے یہ آسمانوں کے ستارے اتنے برطن ہوں گے توجہ کرنا ملتان ہوا لو سرکار فرماتے لا جائے دنہ علیہ اقوامن فرمایا پھر میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے میں کہوں گا یہ میرے امت ہی ہے ادھر سے آواز آئے گی انہوں نے کلا تدری مہا آہدہ سوبادہ کا بابو با تنو پتہ نہیں اے بھئی مان تیرے جار دو بات بھیجتا کر اللہ کے ساتھ کاثر سننا پا لے دا قرآن سننا پا لے دا نبی سننا پا لے دا محبت سننا پا لے دا راب سننا پا لے دا کعبہ سننا پا لے دا مکہ سننا پا لے دا مدینہ سننا پا لے دا آخر داوانا الحمدللہ اللہ علیہ یا اللہ ہم سم مسلمانوں کو حضور کی حلامی نصیب فرما فاطمہ ایمان پر فرمانا اہل سنت والجماعت بنا اہل بیدہ سے ہمیں محبوظ کرنا وصل اللہ تعالیٰ خیرت کی بسی اللہ علیہ وسلم بسی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقا